بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم سامین دوستو اور عزیزو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دی مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے میرے پیارے بھائیو جن مجلسوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلسیں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنی بڑی مجلس ہو اور کتنا ہی روپیہ پیسہ اس کے اندر خرج کیا گیا ہو لیکن اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو ایسی مجلسوں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ ان مجلسوں کی حقیقت اور اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ان کو ہمارے لئے زخیرہ آخرت بنائے تو میرے پیارے بھائیو اللہ نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام کرے گا دوستو دین کیا ہے اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے اور دین زندگی میں محنت سے آتا ہے بغیر محنت کے تو دنیا نہیں بنتی تو دین بغیر محنت کے کیسے آ جائے دوستو اور عزیزو محنت کا موقع اللہ نے موت سے پہلے پہلے دیا ہے دین ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے یہاں تک کے بدن کے آزا سے بھی زیادہ قیمتی ہے اگر جسم کے اندر آنکھیں نہیں ہیں لیکن زندگی میں دین ہے تو اللہ ان سے بہتر آنکھیں آتا فرمائے گا اس لئے اللہ نے ابھی موقع دیا ہے تاکہ محنت کر کے دین سیکھ لیں دوستو دنیا عمل کی جگہ ہے اور بدلے کی جگہ جنت ہے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے نہ معلوم کب ساتھ چھوڑ دے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے یہ زندگی ہمیشہ کے نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے لا محدود ہے وہاں کی جوانی چین و سکون ہمیشہ کا ہے دوستو مرنے کے بعد فوراں قبر و حشر ہمارے سامنے ہیں حضرت جی مورانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موت اپنی ساری سختیوں سمیت ہمارے اوپر تیار ہے اگر عمال اچھے ہیں تو معاملہ بڑا آسان ہے ایسے روح نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال اور اگر عمال خراب ہیں بیدینی کے ساتھ زندگی گزاری ہے من چاہی خود غرضی سے تو موت کی سختی بڑی سخت ہے آرے سے چیر دیے جانے اور قینچی سے کار دیے جانے سے بھی سخت ہے اللہ ہم سب کی بری موت سے اور موت کی سختی سے حفاظت فرمائے دوستو دین کا ہماری زندگیوں میں آنا اور لانے کی فکر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے بس اسی کی فکر ہے محنت ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں دین کیسے آ جائے ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں ہماری اور آپ کی اصلاح کیسے ہو جائے ہم سب کا ایمان کیسے اس دنیا سے بچ کر چلا جائے اور ہم سب جنت میں کیسے چلے جائے اسی کی محنت اور اسی کی فکر ہے اسی لئے چار مہینے چلے اشرے اور تین دین لگوائے جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے دوستو اور عزیزو جب اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دوسری سے مذاکرے ہوتے ہیں تو دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو بتائیں کون کون اپنی جان سے مال سے وقت سے تیار ہے یہ تو ہم سب سے بہت تھوڑا وقت مانگا جاتا ہے اگر یہ وقت اللہ کے دین کے لئے لگ جائے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا حساب دینا آسان ہو جائے گا سب ساتھی نیت و ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور نکلیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ